موسیقی کفائیت حسین بھٹی فلمی دنیا میں کیفی کے نام سے مشہور ہوئے انہوں نے دو دہائیوں تک فلمی دنیا کے لیے منفرد خدمات سے انجام دیں دلچسپ بطور پہ وحید مراد کی طرح کیفی بھی بطور فلم ساز فلمی سنت میں متعارف ہوئے تھے لیکن پھر بطور ادھکار اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور بے حد کامیاب رہے انہوں نے بطور فلم ساز اور ادھکار اس وقت سپر اٹھ پنجابی فلمیں دیں جب اردو فلموں کا دور دورہ تھا ان کی ظاہری جسامت اور قدبت پنجابی فلموں سے بلکل مطابقت رکھتی تھی لہٰذا کیفی نے پنجابی فلموں کو ہی اپنا اوڑنا بچھونا بنایا کیفی کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پنجابی فلموں کو ایک نئی ڈائریکشن دی اور جہاں سلطان راہی کی بشیرہ اور مولا جڑ جیسی فلمیں ٹرینڈ میکر ثابت ہوئی تھی وہیں بٹی پکچرز کے روح روان کیفی نے بھی اس میں مرکزی کردار ادا کیا کیفی ایک دہائی تک بطور ادھکار فلمیں پردہ پر پوری طرح سے چھائے رہے اور وقتاں فوقتاں ان کی ڈائیمنڈ جبلی فلمیں ریلیس ہوتی رہیں باقی ادھکاراؤں کی طرح کیفی پر بھی کئی حسینائیں فضاء تھیں لیکن انہوں نے معاشقوں کی بجائے نکاح میں جانے کو ترجیح دی کفیت حسین بٹی 1945 کو پنجاب کے جلہ گجرات میں پیدا ہوئے وہ ایک فلمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کے بڑے بھائی عنایت حسین بٹی فلم دنیا کا ایک بہت بڑا نام تھے ان کے لازوال گیت فلم دنیا کی ضرورت بن چکے تھے جبکہ بطور ادھکار بھی وہ ایک عرصہ تک کامیاب رہے کفیت حسین بٹی کی فیملی بٹی پکچرز کی مالک تھی لہٰذا کفیت حسین بٹی نے اس کی کماند سنبھال لی انہوں نے بطور اہدکار فلم دنیا میں قدم رکھا اور 1966 میں اپنی پہلی فلم موزور ریلیز کی جس میں مزر شاہ نے ٹائٹل رول کیا تھا جبکہ عنایت حسین بٹی بھی اہم کردار میں نظر آئے تھے فلم میں شیری مرکزی ادھکارہ تھی جبکہ رنگیلا نے کامیڈی کا محا سنبھالا تھا کفیت حسین بٹی یعنی کیفی کے فلم موزور کو باکس آفیس پر درمیانے درجہ کی کامیابی ملی جس سے انہیں فلم دنیا میں آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوا انہوں نے اب فلم سال سے بڑھ کر بطور ادھکار بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا بٹی پکچرز کے پہت ہی 1968 میں فلم سجن پیارہ ریلیز کی گئی جسے باکس آفیس پر بے حد کامیابی ملی فلم میں کیفی مرکزی ہیرو تھے جبکہ انہیت حسین بٹی نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا فلم میں منفی کرداروں کے لیے سامن مزرشاہ اور اسد بخاری جیسے بڑے ادھکاروں کی خدمات لے گئیں جبکہ شہنشاہ زرافت منبر زریف جن مناظر میں نظر آئے ناظرین کو ہنسانے میں کامیاب رہے فلم میں کیفی کی ہیروین سالونی بیگم تھی جبکہ انہیت حسین بٹی کے لیے رانی بیگم کو ہیروین منتخب کیا گیا پٹی پکچرز کے لیے یہ ایک تاریخی کامیابی تھی کیونکہ اس وقت اردو فلموں کا زمانہ تھا لیکن سپر ایٹ پنجابی فلم نے فلم سازوں کو پنجابی سنما کو بات کرنے کے لیے توجہ دلائیں اس فلم کے ساتھ ہی کیفی اور پٹی پکچرز کے اروج کا زمانہ شروع ہوتا ہے جو ایک دہائی سے زیادہ ستک جاری رہا فلم سجن پیارہ میں لہور سرکٹ میں گولڈن جبکہ کراچی سرکٹ میں سلور جملی مکمل کی تھی یہ فلم ایک بہت بڑی نغماتی فلم تھی جس میں نور جہاں اور انیت حسین بٹی نے نغمہ سرائی کی تھی فلم کا ٹائٹل سانگ کفایت حسین بٹی یعنی کیفی پر فلم آیا گیا تھا جسے نور جہاں اور انیت حسین بٹی نے گایا تھا فلم سجن پیارہ سے کیفی کے ہیروشپ دور کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے اب ہر سال ان کی سپر ایٹ فلمیں ریلیز ہونا شروع ہو گئی تھی ان کے حوالے سے ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان کی کموں بیش تمام سپر ایٹ فلمز بٹی پکچرز کے تحت ہی بنائی گئی تھی انیس سو انہتر کے سال بٹی پکچرز جیند جان جیسی سپر ایٹ فلم لے کر آئے جس میں کموں بیش سجن پیارہ جیسی کاسٹ تھی فلم میں ایک دفعہ پھر کیفی کی ہیرون سالونی جبکہ انیت حسین بٹی کے ہیرون رانی بیگم تھی منفی کرداروں کے لیے مزر شاہ اور اسد بخاری پیش پیش رہے اور کامیڈی کا محاذ ایک دفعہ پھر منور ضریف کے حوالے کیا گیا جو اپنے اروج کی بلندیوں کو چھو رہے تھے فلم جن جان سجن پیارہ سے بھی بڑی ہٹ فلم تھی اس نے کراچی سرکٹ میں سلور جبکہ لہور سرکٹ میں پلاتینم جبلی منائی تھی اور ڈیڑھ سال تک کے لیے سینما کروں کی زینت بنی رہی بٹی برادران کو یہ عزاز اصل ہے کہ انہوں نے اپنے پورے کریئر میں منفرج پہچان برقرار رکھی اس وقت پنجابی فلموں میں صدیر اور حبیب کام کر رہے تھے ان کی فلمیں ہلکے پھلکے دیہاتی محول میں بنائی جاتی تھی جس میں ایک غیرت مند نوجوان کے طور پر صدیر ہوا کرتے تھے لیکن بٹی برادران کی فلموں نے ٹرینڈ میکر کا کام کیا اور فلم دنیا میں نئی جہد مطارف کروائی اس وقت اردو فلمیں بہت بڑی نغماتی فلمیں ہوا کرتی تھیں لیکن بٹی برادران نے اس روایت کو پنجابی فلموں میں بڑھاوا دیا جس کے پنجابی سینما پر انتہائی موثر کن نتائج ثابت ہوئے ستر کی دہائی کو کیفی کے کریئر کے انتہائی عروج کا زمانہ سمجھا جاتا ہے جن میں سے کچھ سال جب ان کی ڈائمن جبلی فلمیں ریلیز ہوئیں تو کیفی کی شہرت ساتھویں اسمان تک پہنچ چکی تھی ستر کے اشرا کا آغاز کفایت سینب بٹی کی بہت بڑی نغماتی اور سماجی فلم سجنہ دور دیا سے ہوئی جو کہ انیس سو ستر میں بروز اید الفطر ریلیز ہوئی تھی اس فلم کے خاص بات تین مشہور ہیرونز تھیں جن میں فردوس بیگم دیبا اور سبیہ خانم شامل ہیں اجازد درانی فلم کے روایتی ہیرو تھے جن کی جوڑی فردوس بیگم کے ساتھ کامیاب ہو چکی تھی اور اسی سال ان کی لازوال فلم ہیر رانچہ ریلیز ہوئی تھی جس میں ان کے کردار امر ہو چکے تھے دیگر پنکاروں میں علاؤدین منور زریف اور اسد بخاری سرے فیرست رہے اس فلم میں ایک دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ فلم میں تین ٹائٹل سانگ شامل کیے گئے جن میں سے دو سیڈ اور ایک ہیپی ورین میں تھا کیفی کی یہ فلم بھی ایک گولڈن جبلی فلم تھی 1972 کا سال کیفی کے فلمی کریئر کا بہت بڑا سال تھا کیونکہ اس سال بھٹی پچرز کی پہلی ڈائمر جبلی فلم ظلم دبدلہ ریلیز ہوئی تھی جس میں کیفی ایک ایکشن ہیرو کے طور پر بہت کامیاب رہے اس فلم کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ یہ فلم مولا جٹ کے لیے انسپائریشن ثابت ہوئی دراصل یہ ایک ٹرینڈ میکر فلم تھی جس نے پنجابی فلموں کی اس دہائی کے بنیاد ڈالی جس میں فلم ساز عرب پتی بن گئے تھے اسے سال سلطان راہی کی فلمیں بشیرہ اور سلطان ریلیز ہو چکی تھی باوجود اس کے کہ یہ سلطان راہی کے لیے بریک تھرو کا سال تھا کیفی اور پٹی پچرز نے اپنی اڑان جاری رکھی بلکہ یہ پہلے سے بھی تیز تر ہو گئی تھی فلم ظلم دبدلہ میں کیفی کے ادھاکاری کو بہت سرہا گیا وہ فلم کے سولو ہیرو تھے جبکہ ان کی ہرون غزالہ بیگم تھی اس کے علاوہ آلیہ بیگم فلم کی سانوی ہرون تھی فلم میں اسد بخاری اور مظفر ادیم منفی کرداروں میں کامیاب رہے اور ایک دفعہ پھر کامیڈی کے لیے منور زریف پر پروسہ کیا گیا جنہیں اپنا کام بخوبی آتا ہے فلم نے کیفی اور پٹی پچرز کو بے حد منافع بکشا تھا جس سے ان کے کام میں مزید بہتری آئی تھی یہ فلم اپنی گیتوں کے حوالے سے بھی بہت یادگار سمجھی جاتی ہے فلم میں انعیت حسین پٹی اور نور جہان کا گیت تینو اپنا بنا کے سونیے ایک سپر اٹ گئی تھا آنے والے تین برسوں میں کیفی مختلف کہانیوں پر مبنی فلموں میں نظر آئے جن میں کچھ اردو فلمیں بھی تھیں ان میں درتی دلال، روٹی کپڑا اور انسان، بڑھا شیر، بکھرے موتی اور پھول میرے گلشن کا سرے فیرست ہیں فلم پھول میرے گلشن کا ایک پلائٹینم جبلی اردو فلم تھی اس فلم کی خاص بات یہ ہے کہ اردو فلموں کے تین سب سے بڑے سپرسٹار وحید امراد، محمد علی اور ندیم بیک پہلی مرتبہ ایک ہی فلم میں جلبہ گر ہوئے تھے جسے ناظرین نے بے حد پسند کیا تھا انیس سو چھہتر کے سال کیفی اور بٹی پکچرز نے سلطان راہی کے ساتھ فلم بنانے کا فیصلہ کیا اور کامیاب ترین فلم جگہ گجر سامنے آئی یہ فلم اس کلچر کے اقاس تھی جو انیس سو پچھتر میں ویشی جٹ سے شروع ہو چکا تھا اس فلم کے بعد سے گنڈوں، بدماشوں اور باغیوں کو مصبت کردار میں دکھانے کا روجان پڑ چکا تھا دراصل یہ فلم بھی ایک مظلوم اور پیسے ہوئے طبقہ کی ترجمان تھی جو گٹن اور تنگ نظری کے زمانے میں بغاوت پر مجبور ہو گیا تھا فلم میں سلطان راہی کو ٹائٹل رول دیا گیا تھا جبکہ کیفی بطور روایتی ہیرو نظر آئے فلم میں انایت حسین بھٹی بھی شامل تھے جبکہ فلم کی مرکزی ادھاکارہ آسیا بیگم تھی کیفی کے اس فلم نے پلاتینم جبلی منائی تھی جو اس بات کا موبولتا ثبوت تھا کہ سلطان راہی کی موجودگی میں بھی کیفی برادران کا اروج جاری ہو ساری ہے کیفی کو یہ بھی عزاز اصل ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکشن فلم مولا جٹ کا بھی حصہ رہے جس میں انہوں نے اہم کردار نبھایا فلم مولا جٹ لولی وڈ کی تاریخ میں ایک ٹرینڈ میکر فلم تھی جس نے وقت کا دھارہ پلٹ دیا تھا اس فلم سے سلطان راہی کے این اروج کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے جبکہ فلم کا بزنس ناقابل تسخیر تھا اس فلم کے کئی پاورفل کردار تھے جسے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں جن میں نوری نتھ مکھو جٹی دارو نتنی اور سرے فیرست مولا کا کردار ہے فلم میں کیفی نے ادھکارہ چکوری کے ساتھ رمینس کیا تھا اور ان پر ایک گانہ بھی اکس بند کیا گیا اسی کی دہائی پنجابی فلموں کے لیے این اروج کا زمانہ سمجھ جاتا ہے اس دور میں سلطان راہی جیسی کامیابی تو کوئی حاصل نہیں کر سکا تھا لیکن جہاں سلطان راہی کی وجہ سے بہت سارے ادھکاروں کو گھر جانا پڑا تھا کیفی اور بھٹی پکچرز نے کامیابی اور منفرد پہچان کی روایت برقرار رکھی جو کہ حقیقت میں قابل تحسین ہے اسی کی دہائی کا آغاز کیفی کی تین بلوک بسٹر فلموں ملے گا ظلم دا بدلہ جٹین لندن اور جیدار سے ہوا جو ایک ہی سال 1981 کو ریلیز ہوئی تھی فلم ملے گا ظلم دا بدلہ 1972 میں بنائی جانے والی فلم ظلم دا بدلہ کا سیکول تھی جو ایک دفعہ پھر باکس آفیس پر دھوم مچانے میں کامیاب رہی حالانکہ اس سال سلطان راہی کی چار ڈائمنڈ جبلی فلمیں ریلیز ہوئی تھی لیکن پٹی پکچرز اور کیفی اس طوفان کا سامنا کرنے میں کامیاب رہے اس فلم میں ساون افضال احمد اور مصطفی قریشی ویلم کے کرداروں میں نظر آئے تھے جبکہ روایتی ہیرو کے لیے سلطان راہی کی خدمات لی گئیں فلم میں کیفی نے ایک دفعہ پھر چکوری کے ساتھ رومانس کیا تھا جبکہ سلطان راہی کی ہیروان انجون تھی فلم ملے گا ظلم دا بدلہ ایک پلائٹینم جبلی فلم تھی جو کہ ڈیڑھ سال تک سینما کروں میں لوگوں کو محسوس کرتی نہیں اس فلم کا ٹائٹل سانگ ملے گا ظلم دا بدلہ انیت حسین بٹی نے گیا تھا جسے چکوری اور کیفی پر فلم آیا گیا فلم جیدار بھی ایک پلائٹینم جبلی فلم تھی جس کے ہدایتکار بھی کیفی ہی تھے اس فلم میں سلطان راہی نے ٹائٹل رول کیا تھا جبکہ کیفی ایک دفعہ پھر چکوری کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے نظر آئے اس فلم کے مرکزی ویلن مصطفی قریشی تھے فلم جیٹن لندن کیفی کی آخری سپر اٹھ فلم تھی جس کے ہدایتکار یونس ملک تھے اس فلم میں مولا جٹ کو ٹائٹل رول کے لیے منتخب کیا گیا جبکہ آسیر دیگم نے ان کی ہیرون کے فرائے سے انجام دیئے کیفی ایک دفعہ پھر چکوری کے ساتھ سکرین پر رومانس کرتے ہوئے نظر آئے جبکہ منفی کردار میں مصطفی قریشی بے حد کامیاب رہے فلم جیٹن لندن ایک گولڈن جبلی فلم تھی اسی کی دہائی کے آخر تک کیفی فلموں سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے انہوں نے اپنے فلمی کریئر میں دو حسیناؤں سے شادی کی ان کی پہلی شادی ادھکارہ غزالہ سے ہوئی جس میں سے اللہ تعالی نے انہیں اولاد سے نوازا غزالہ کے بعد انہوں نے ادھکارہ چکوری کے ساتھ شادی کی دراصل ایک ساتھ کام کرتے ہوئے دونوں ذاتی زلگی میں بھی قریب آگئے تھے شادی کے وقت چکوری اپنی کریئر کے اروج پر تھیں لیکن انہوں نے کیفی کی محبت میں اپنے کریئر کو قربان کر دیا لیکن ان کی قربانی رائے گا گئی کیونکہ کیفی کے ساتھ چکوری کے شادی قائم نہ رہ سکی اور دونوں میں طلاق ہو گئی جس کا چکوری کو تاہیہ تفسوس رہا کیونکہ اس رشتہ کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی لیکن ایک بات یہ بھی حقیقت ہے کہ چکوری نے کبھی کیفی کا گلہ نہیں کیا چکوری سے کیفی کے دو بیٹے حسن کیفی اور اسد کیفی ہوئے اسد کیفی معروف میں زبان آفتاب اقبال کی ٹیم کا حصہ ہیں اور پروگرام خبردار اور خبرزار میں کام کرنے کے بعد اب خبریار میں کام کر رہے ہیں کیفی نے ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد تیرہ مارچ دو ہزار نو کو وفات پائی دلچسپ طور پر کیفی کے پیدائش بھی تیرہ مارچ کو ہوئی تھی اور وفات بھی تیرہ مارچ کو ہوئی انہوں نے اپنے کریئر میں مجموعی طور پر پچاس فلموں میں کام کیا فلم گستری کے لیے ان کے کام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں احلا مقام عطا کریں نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنوال ویڈیو آپ بہت سانی دیکھ سکیں